کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت الرحم فرمانے والا ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نماز کی پابندی کرے زکاة ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں داخل ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بعض بندے مجھے جھٹلا دیتے ہیں حالانکہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا اسی طرح بعض مجھے گھالیاں دیتے ہیں اور یہ بھی ان کے شیانے شان بات نہیں ہے مجھ اللہ کو جھٹلانے کی صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اس طرح ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا اور مجھے گھالی دینے کی صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے حالانکہ میں تو ایسا بے نیاز ہوں کہ میں نے نہ کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور کوئی بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے معزز ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی